اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فولی ہونے والی ہے کینیڈا کا انویٹیشن لیٹر سپونسر لیٹر بھی اس کو کہتے ہیں اور انویٹیشن بھی لیٹر کہتے ہیں یہ کون لوگ آپ کو دے سکتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور آپ لوگ اس کو کیسے لے سکتے ہیں آج اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ آپ اس ویڈیو کو مس بھی نہ کریں پورا دیکھ سکیں پھر یہ کوئسٹن اب آپ لوگوں نے پھر دوبارہ مجھ سے انسٹاگرام پہ نہیں کرنا ہے اور سوری آپ لوگوں کو تھوڑا انسٹاگرام پہ آج کا ریپلائی تھوڑا لیڈ مل رہا ہے جس کی وجہ سے مصروفیت یہاں پہ کافی زیادہ ہو گئی ہیں ایک تو ماشاءاللہ موسم یہاں پہ بہت اچھا ہو گیا اور یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے گرمیاں یہاں پہ شروع ہو گئے ہیں خیر پاکستان والی گرمی تو نہیں ہوتی ہے ابھی آپ میری ہر طرف دیکھ رہے ہیں گرنری گرنری ہوتی ہے اور یہ جگہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھی ہوگی یہاں پہ جو ہے نا سنوئی پڑی ہوتی تھی برف پڑی ہوتی تھی ابھی دیکھیں اللہ کی شان ماشاءاللہ قدرت کہ کیسے جو ہے نا قدرتی طور پہ یہ خود ہی گرنری ہو گئی ہے کچھ بھی یہاں پہ نہیں کرتے ہیں صرف اس کی کٹنگ وغیرہ جو ہے نا جو یہاں پہ سی ٹی آف گورمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو کرتی ہے تو ہم لوگ اس پارک میں آتے ہیں بچوں کے ساتھ یہاں پہ بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے پھر آفیس کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ٹائم نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ریپلائی بھی کم ملتے ہیں اور ویڈیو بھی میں اپلوڈ نہیں کرتا ہوں تو اس پارک کا بھی میں آپ لوگوں کو نظارہ کروا دیتا ہوں آج پارک ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گرین ایرین کتنا اچھا جو ہے نا یہ لگ رہا ہے تو وہ سامنے باسکٹ بال کا کوٹ ہے وہاں پہ بھی باسکٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں اور یہ بچوں کی جو ہے نا جھولوں کی جگہ ہے یہاں پہ بچے جھولے وغیرہ کھیلتے ہیں اور یہ بھی باسکٹ بال کا گراؤنڈ ہے یہاں پہ بھی کھیلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں کھیلنے کے لئے یہ ہر گھر کے ساتھ یہاں پہ ایسے پارک ہوتا ہی ہوتا ہے سکول ہو گئے پارک ہو گئے اور بھی ہمارے گھر کے پاس قریب قریب ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں پارک کی بھی یہاں پہ سیل کراؤں گا خیر ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپے کی طرف یہ باتیں تو پھر بعد میں بھی ہوتی رہیں اچھا انویٹیشن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی آپ کا فرنڈ ہے کوئی فیملی ممبر ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اکثر جو انویٹیشن لیٹر ہوتے ہیں جب پاکستان میں ہو گئے انڈیا میں ہو گئے وہاں پہ کنسلٹن کے پاس ہوتے ہیں وہ لوگ یہ ایک ایسے انویٹیشن لیٹر لیتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر مجھ سے بہت زیادہ انسٹاگرام پہ کوئسٹن کیا اور بہت سارے لوگوں کے انویٹیشن لیٹر کنسلٹن نے وہ لگائی بھی ہیں دیکھیں ایسے انویٹیشن کنسلٹن کے پاس ہوتا تو وہ اپنے فیملی میں سے کسی بندے کو کیوں نہ بیٹے اس انویٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انویٹیشن لیٹر سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ چانس ہو جاتے ہیں آپ کا ویزا لگنے کے لیے اس میں بھی اگر آپ کی ریکوئرمنٹ پوری ہو تو تب ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کی ریکوئرمنٹ نہیں ہے آپ کو انویٹیشن لیٹر مل گیا تو آپ کے چانس ہو جائیں گے اچھا وہ کہتے ہیں کنسلٹن کے ہمارے پاس انویٹیشن لیٹر ہے ہم آپ لوگوں کا ویزا اپلائی کریں گے تو یہ اس میں لگا دیں گے تو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمیں انویٹیشن لیٹر مل رہا ہے لگا دیں تو کنسلٹن کہتا ہے کہ آپ کے زیادہ چانس ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کینیڈا میں کسی پروینس یا سیٹی کا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کمپنی ہے وہاں پہ یہ ایمنٹ ہو رہا ہے اس دن کو تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ انویٹیشن ہم ساتھ لگا دیں گے تو آپ کے زیادہ چانس ہو جائیں گے تو آپ بھی خوشی خوشی ان سے اپلائی کروا لیتے ہیں وہ آپ سے پیسے بھی چارج کر لیتے ہیں اس انویٹیشن لیٹر کے دیکھیں اگر ایسا کوئی انویٹیشن لیٹر ہو کسی کمپنی کا ہو کنسلٹن کے پاس ہو وہ آپ لوگوں کو کیوں دے گا وہ خود کیوں اپلائی نہیں کرتا ہے اس کے اپنے فیملی میمبر میں سے کسی کو کیوں نہیں اپلائی کروا لیتا ہے کہ چلو اس کو انویٹیشن لیٹر ہے تو یہ لوگ ماں پہ کینیڈا چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کی جب وہ فائل لگاتے ہیں تو اس میں وہ انویٹیشن لیٹر جو ہے نا نہیں اپلوڈ کرتے ہیں صرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور وہ دیتے بھی نہیں اس کی پچھر آپ لوگوں کو وہ بنانے دیتے ہیں جس دکھاتے ہیں کہ یہ اپلوڈ کریں گے مجھے 100% میں شور ہوں کہ وہ نہیں آپ کا اپلوڈ کرتے ہوں گے کیونکہ یہ تو فیک ہو جاتا ہے اگر اپلوڈ کرتے بھی ہیں تو آپ کے ویزا لگنے کے چانس بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ویزا refuse اور reject ہو جاتا ہے آپ کی فیک ڈاکومنٹس کی وجہ سے فیک ڈاکومنٹس ہوں تو اس کے اوپر آپ کو بین بھی لگ سکتا ہے پانچ سال دس سال جب بین لگ جائے پھر آپ complete بھی کر لیں پھر اپلائی کریں تو وہ آپ کا چانس پھر بھی نہیں ہوتے ہیں ویزا لگنے کے لئے کیونکہ پہلے آپ لوگوں نے ایک دفعہ یہ فراڈ کر چکے ہیں تو اس کو یہ فراڈ کہتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ بچیں یہاں پہ کوئی بھی کمپنی ایسے invitation letter نہیں دیتی ہے جو آج کل کلسلٹن کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہیں گوگل کریں تو آپ کو گوگل میں پتا چل جائے گا کہ کینیڈا کے کس سیٹی میں کس پرووینس میں کہاں پہ event ہو رہے ہیں وہ سارا آپ کو پتا چل جائے گا یہ لوگ گوگل سے اس کی ڈیٹ دیکھتے ہیں event بغیرہ دیکھتے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو انفارم کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے کمپنی جب آپ کو جانتی نہیں ہے تو وہ کیسے آپ کو invitation letter دے گی اس کو کہتے ہیں business invitation letter تو یہ business menوں کو ہی وہ دیتے ہیں تو اس کا ایک special code ہوتا ہے اس code کی وجہ سے پھر ان کا ویزا لگ جاتا ہے وہ ویزا بھی ایسے نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ اور بھی requirement ہوتی ہیں جو complete کرنی پڑتی ہیں اب میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں یہاں پہ جیسے ہم award یہاں پہ ہوتے ہیں کوئی اور یہاں پہ award ہوتا ہے یا event ہوتا ہے تو IRCC سے approval لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس city میں اس date اس time ہم یہاں پہ event کر رہے ہیں اور جو event کو organize کر رہیں گے تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ آئیں گے جو participate کرتے ہیں جن کو award وغیرہ ملتے ہیں تو بندے ہم ان کو یہاں پہ Canada میں invite کریں گے تو invitation letter ہم ان کو دیں گے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر ان کو ایک code جنرنیٹ کرتے ہیں جو بھی اس event کا head ہوتا ہے یا جنرل منیجر کہہ دیں یا chief organizer ہوتا ہے تو اس کو وہ code دیتے ہیں تو اس میں پچاس یا ساڑ بندے جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ code ان کو دیتا ہے کہ آپ لوگ جب بھی apply کریں اس invitation کے ساتھ یہ code بھی آپ نے submit کرنے کیونکہ IRCC سے اس کی already approval ہوتی ہے تو اس code کی وجہ سے ان کے زیادہ chance ہو جاتے ہیں آپ کا ویزا لگنے زیادہ کیا 100% chance ہوتے ہیں ویزا لگنے کے لیے لیکن ساتھ ساتھ اس میں بھی آپ کو bank account balance دکھانا پڑتے ہیں آپ کے travel کے expense ہو گئے hotel کے accommodation تو اس میں صرف آپ کو balance دکھانا پڑتے ہیں باقی چیزیں نہیں دکھانی پڑتے ہیں جیسے باقی آپ خود ویزا apply کرتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ requirement ہوتی ہے جو آپ کو خود پوری کرنی پڑتی ہے تو اگر ایسا code آپ کو ملتا ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے لیکن ایسے code آپ کو وہ کبھی بھی کوئی consultant نہیں دے گا تو یہ ایسے fake documents ہیں آپ لوگ ان سے please grace کیا کریں کافی لوگوں نے مجھ سے instagram پہ رابطہ کیا کہ سر ایسے invitation letter ہے ہم نے apply کیا اور ویزا ہمارا refuse ہو گیا اور کچھ کہتے ہیں کہ سر ہمارا invitation letter اس میں لگا ہو ہے وہ event کی date بھی ختم ہو گئے ابھی تک ہمارا جو ہے نا application submit کی ہے تو اس کا بھی کوئی response نہیں آ رہا ہے تو وہ کیسے آپ کو response آئے گا جب fake documents ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے وہ آپ کے documents بھی upload نہیں کیوں گے تو ایسا کوئی بھی invitation letter نہیں ہوتا ہے جو آپ کو consultant کہتے ہیں agent کہتے ہیں تو آپ ان کی باتوں میں ان کو آپ عزیز نہیں ہے ان کو صرف پیسے عزیز ہوتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہمارے پاس پیسے آ جائیں آپ لوگ ایسے کوئی بھی fake documents نہ لگوایا کریں یہ تو میں نے آپ کو صرف invitation letter کا بتا ہے اور بھی بہت سارے documents ہیں جو وہ آپ کے لگاتے ہیں اچھی ولی آپ کے فائل ہوتی ہے آپ کے ویزا لگنے کے چانس ہوتے ہیں تو fake documents کی وجہ سے آپ کے reject ہو جاتے ہیں تو یہ آپ خود apply کریں اگر آپ کی requirement پوری ہے اگر آپ کو خود نہیں پتا ہے تو پھر آپ consultant سے کرویں اسے کہیں کہ جو میں document دے رہا ہوں اگر آپ 100% شور ہیں کہ میری requirement پوری ہے تو پھر آپ وہ consultant کو document دے کے آپ apply کروائیں تو پھر آپ کے چانس ہوں گے ویزا لگنے کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ یہاں پہ اگر آپ کا کوئی friend ہے cousin ہے family member ہے کوئی بھی ہے تو وہ آپ کو کیسے یہاں پہ invitation letter دے سکتے ہیں اس کی بھی categories ہوتی ہیں ایک category کا invitation letter یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ساری یہاں پہ جتنا بھی a to z خرچہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 year کا ہمیں وہ ویزا ملے تھا اس میں ایشن میں میں نے لکھا تھا کہ a to z پاکستان سے لے کے کینیڈا تک first day to last day تک سارا ہی جتنا بھی expense ہوگا وہ سارا میں خود cover کروں گا وہ letter جو ہوتا ہے وہ آپ کو attorney سے یہاں پہ attest کروانا پڑتا ہے جب آپ attorney سے attest کرواتے ہیں تو attorney والے آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں جب آپ letter attest کروانے جاتے ہیں تو attorney آپ سے وہ پوچھتے ہیں ان کے office والے کہ آپ لوگ جو ہے نا کتنے گھر میں family member ہیں ان کا بھی passport لے کے آئیں تو آپ کو اپنے بچوں کا missis kaaf کا passport بھی لے کے جانا پڑ سکتا ہے کبھی attorney کے پاس جانا پڑتا ہے ان سے appointment لینی پڑتی ہے date book کروانی پڑتی ہے وہ جو ہے نا charges کرتے ہیں وہ کچھ آپ سے پیسے لیتے ہیں Canadian dollar میں لیتے ہیں پاکستانی نہیں لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں ساتھ لے کے آنی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی date پھر miss now آپ کو کہیں کہ جی آپ documents نہیں لے کے تو وہ آپ کو letter verify کر کے نہیں دیتے ہیں invitation letter جب آپ لینے جاتے ہیں تو آپ اپنی پوری family جو Canada میں رہی ہے ان کے passport لے کے جانے پڑتے ہیں proof of address لے کے جانا پڑتا ہے آپ اور آپ کیا کام کرتے ہیں وہ آپ کو بتانا پڑتا ہے second پھر آپ جس ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو invitation letter verify کر کے دے دیتے ہیں جب وہ invitation letter ملتا ہے وہ invitation letter پھر آپ اپنے back country بیٹھتے ہیں جس کی بیاب کے اوپر ویزا اپلائی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کی بھی requirement وغیرہ وہاں پر ہونی چاہیے جس invitation letter letter دے رہے اس invitation سے یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ہمیں letter مل گیا invitation یا sponsor letter کہ ہمارے ویزا لگنے کے زیادہ چانس ہے ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ کی requirement پوری نہیں ہوگی تو تب بھی invitation letter بھی زائعہ ہو جائے گا مطلب آپ ویزا refuse ہونے کے چانس زیادہ ہو جائیں گے دوسرا invitation یہ letter ہوتا ہے کوئی بھی آپ کا یہاں پہ جیسے میں نے آپ بتایا کزن یا family member یا آپ کا یہاں پہ دوست وغیر وہ آپ کو دیتے ہیں کہ میرے یہاں پہ بردے ہے یا شادی ہے یا کوئی بھی event ہے فیملی کا event ہے یا friend ہے یا graduation ہے تو وہ آپ کو دیتے ہیں کہ میں اس کو یہاں پہ بلانا چاہ رہا ہوں یہ میرا یہاں پہ event attend کرے بس وہ آپ کو یہ لکھے گا باقی جتنا بھی لیکن اس کی بھی سیم یہی requirement ہے کہ وہ ورہی فائیو کروا کے وہ دے letter میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چانس کم ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی requirement ہے پوری ہے اور یہ invitation letter مل جاتا ہے تو تب تو بہت ہی good ہے اگر آپ requirement بھی پوری نہ اور یہ invitation letter ہو تو آپ کی فائل وہ ویک ہو جائے گی پھر تو ویزے ریفیوز ہونے چانس ہوتے ہیں یہ invitation letters ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود لکھ کے دیتا ہے کہ اس کو invite یہاں پہ کر رہا ہوں وہ اپنے sign وغیرہ کر رہے یا نام لکھے وہ بھی آپ کو دے سکتے ہیں لیکن یہ جو دو آپ کو میں نے بتائی ہوں تو تو فیملی میمبر وہ رہ 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 ہیں اور جس کو invite وہ کر رہ ہے کیا اس کا بھی کبر کر سکتے یا نہیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تب انیویٹیشن لیٹر نہیں دے سکتے تو ان کی یہاں پہ فنانشل صورتحال ہوتی ہے یا گھر ان کا اپنا نہیں ہوتا ہے یا ایک بیڈروم والا ہوتا ہے وہ فیملی میمبر زیادہ ہوتے ہیں تو جب وہ آپ کو دیں گے تو وہ کہاں پہ رکھیں وہ ٹیس بھی نہیں کروا سکتے ہیں اگر بیڈروم کا ہے فیملی میمبر زیادہ ہیں یا گھار ہیں ان کا ان کی اپنی ان کم نہیں ہے تو وہ ان ویڈیو لیٹر بھی آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں تو آپ لوگ بس کہتے ہیں ہمیں تو ان ویڈیو لیٹر